نرجینا پروین ہے معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ 92 اور 786 کا کیا مطلب ہوتا ہے بہت سارے اس کو ہرے کرشنہ سے جوڑتے ہیں کہ اس کے جو عدد ہوتے ہیں ہرے کرشنہ کے وہ 786 بنتے ہیں لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کسی بھی حرف کا یعنی ایک ایک ورڈ کا جیسے علیف باتا اس کو اگر آپ نومیریکل میں تبدیل کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی 786 بنے گا یعنی ٹوٹل کو جوڑ کر 786 اور کیونکہ یہ عرف میں مقدس بھی سمجھا جاتا ہے اور 786 کا مطلب خیر مسلم بھی یعنی اسلامی نمبر سمجھتے ہیں تو اگر کوئی شخص اسلامی 786 لکھتا ہے تو یہ اس کو کبھی غمان نہیں کیا جاتا کہ اس کا مطلب ہرے کرشنہ ہوتا ہے نہیں لکھنا چاہیے یہ جہالت ہے خاص طور سے وہاں بھی ہوگی اسی طرح جو بانوے نمبر ہوتا ہے یعنی 92 یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا نام اقدس ہے یعنی میم ہا میم دال یہ چار حرف ہیں جب آپ اس کو نمیرگل میں تبدیل کریں گے نا جیسے میم کے چالیس ہوئے ہا کے آٹھ ہوئے پھر میم کے چالیس اور پھر اس طریقے سے دال کے چار ہوئے تو ان سب کا ٹوٹل کا جوڑ محمد الفاظ کے ٹوٹلوں کا جوڑ یہ 92 آئے گا تو یہ بانوے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہری اوم ہری کرشنا یہ اس طریقے سے اوم کا بھی مطلب جو ہے وہ 706 بنتا ہے لہٰذا اس کو نہیں لکھنے چاہیے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے تو دیکھیں لکھنے والے کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ وہ کیا نیت اسے کیا چیز لکھ رہا ہے اور یہ تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس طرح اگر حروفوں کو عربی حروفوں کو جوڑا جائے تو بہت ساری چیزوں کا مطلب 706 میں آ سکتا ہے لیکن مسلمان اس کو کس نیت سے کیا سمجھ کے لکھ رہا ہے وہ چیز دیکھی جائے گی اب یہ ایک مثال کے طور پر سمجھیں کہ اگر کسی شخص کا نام ایسا ہے کہ اس کے نام کے اندر اگر الفاظ جوڑے جائیں تو وہ 420 آئیں گے اور 420 اگر کسی اور کو بھی جوڑے جائیں یعنی کسی مجرم کے جوڑے جائیں اس کے بھی 420 آئیں گے لیکن وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس شخص نے اپنا نام لکھا ہے تو کیوں کہ اس نے مجرم کا نام لکھا ہے اس کا لکھنے کا مراد ہو رہے ہیں اسی طرح اگر کہیں مسلمان 706 لکھتا ہے تو وہ اس اعتبار سے لکھتا ہے کہ یہاں پر بسم اللہ شریف قرآنی آیت ہے اس کو لکھنے میں بے عدبی ہوگی تو ایسی جگہ پر وہ لوگ نومریکل سے یہ لکھ دیتے ہیں 706 ہے بان میں اس کا مطلب بسم اللہ شریف ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا نام ہوتا ہے اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک ہی 706 اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہرے کرشنہ کا نمبر بھی 706 ہوتا ہے اگرچہ لاکھ کسی اور بودھ کا نمبر بھی 706 آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دس نمبر ایک جیسے ہو سکتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھے کہ اگر کسی کے بیٹے کا نام احمد ہے اور اس کے باپ نے اگر احمد اپنے بیٹے کے ایک تھپڑ مارا تو کیا کوئی باہر جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے نبی کی توہین کر دی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اکل والا جانتا ہے نبی ہیں یہ ضرور ہی نہیں اسی طرح جن کے نام سب کے محمد ہیں وہ سب رسول ہیں ایسا نہیں ہیں تو اسی طرح اگر سو چیزوں کے نمبر ساسسوسیہ سے آ جائیں تو لیکن اس میں جس کی تھنکنگ نیگٹیو ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ نیگٹیو سوچتا ہے کہ ہرے کرشنہ کا نمبر اس لئے مت لکھو حالانکہ لکھنے والا تو اس کو بسم اللہ شریف کی نیت سے لکھ رہا ہے نا تو اس میں کوئی حرز نہیں جیسے مارنے والا احمد کو اپنا بیٹا سمجھ کے مار رہا ہے نبی سمجھ کے تو نہیں مار رہا اب کوئی کہے جیے تو نبی کا بھی نام ہے اس لئے مت مارو گے یہ لڑکا بھی نبی ہو گیا تو اس کی جہالت ہے تو اس طرح نہیں ہوتا تو اگر اس نمبر کا ساسسوسیہ سی بیٹ بھی رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس طرح یہ عدد ہوتے ہیں تاکہ جیسے شادی کارڈ وغیر ہوتے ہیں تو وہاں پھے قرآنی آیت کی تو ہی نہ ہو تو اس لئے ساسسوسیہ سی بان میں لکھتے ہیں اور اس کو اسلامی کی مانے جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں اگر یہ کوئی نوٹ کفار کے ہاتھ میں بھی آتا نا ساسسوسیہ سی کا اور اس سے پوچھیں گے اس نے کیوں رکھا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے وہ اپنی زبان یعنی اس کی زبان کے اندر یہ نمبر تھوڑے پویتر مانے جاتے ہیں یا شب مانے جاتے ہیں حالانکہ اس کا نظرے بھی اسلام کی طرح سہری اوم ہوگا یہ ہوگا یہ صرف جہالت اور سنی مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے والی بات ہے